لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اور ہماری باتیں محترم ڈاکٹر حسن عباد صاحب سے جاری ہیں حسن عباد صاحب سے ہم نے کئی ایک قسطوں میں کئی ایک باتیں کی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پور پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ایریگیشن پہ یا ایک انامی پہ یا آب ہوا پہ ایک پوری کتاب اور اس کی کئی چپٹر صاحب نے پڑھ لیے اور خاص طور پر انڈس بیسن پہ جو اس کی سیر آسل گفتگو ہے نظر آنے والی سمجھ میں آنے والی گفتگو ہے وہ تو آپ کو پلکل نئے سرے سے ایک نئی دنیا میں داخل کر دے گی اور ہم نے وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے آگے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب یہ مسنوی بارشیں اور اس کے ماحاصل اور اس کے نقصان اور فائدے اس پہ بات کریں یہ پہلی بات ہے کہ یہ مسنوی بارش ہے اس میں یہ بلکل مسنوی مطلب ہے کہ اتنی مسنوی نہیں ہے جتنا یہ مطلب ہے کہ عام تاثر ہے کہ مسنوی بارش کا مطلب ہے کہ اب جب جائیں گے بارش کر دیں گے تو مسنوی بارش ہو لیے کہ ایسا نہیں ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہوا میں معاشر ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہی معاشر جب بادل بنتا ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے وہی معاشر جب دھند بنتا ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور معاشر ہوتا ہے اترا ہی معاشر ہوتا ہے کم یا زیادہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ نہ وہ بادل کی شکل رہتی ہے نہ دھند کی شکل رہتی ہے اب یہ کوئی ایک فینومن ہے جو مولیکیولر سکیل کی اوپر ہو رہا ہے کہ پانی کا جو ایک ڈوپلٹ ہے وہ کس شکل میں فضا میں موجود ہے اور اس کو ایک خاص قسم کی کنڈیشن چاہیے جس میں وہ کنڈینس ہوگا اچھا کنڈینس میں بھی یہ ہے کہ پہلی بات ہو یہ ہے کہ جو پانی کا مولیکیول ہے اس کے بارے میں جو کمیسٹری پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایک اکسیجن کا مولیکیول اور دو ہائیڈروجن کے مولیکیول ملکے ایک پانی کا مولیکیول بناتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی مولیکیول اکیلا نہیں ہوتا اکیلا پانی نہیں بنا سکتا ہاں منیمم چھے ہوتے ہیں جو اس کا ایک سب سے چھوٹا جو آپ کا پانی کا پارٹیکل بنتا ہے وہ چھے یہ ملکے بنتے ہیں لیکن وہ چھے بھی جانا اگر آپ اس کے میکرو لیول کے اوپر چلے جائیں تو وہ چھے بھی نہیں ہوتے وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ پانی کا بیسیکلی ایک ڈوپلٹ سا ہوتا ہے وہ ڈوپلٹ اتنا لائٹ ہے کہ اس کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہے پھر وہ ہوا نے ویدر کی وجہ سے بھی ہاں جی جس طرح جو بلکل باریک ڈسٹ ہے وہ ہوا میں مولک رہتی ہے اور جو ڈسٹ فائن ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے لیکن وہ سردی اور گرمی میں دونوں میں فرق ہے جی دیکھئے وہ جو ہوا کی انرجی ہے ہوا میں جو انرجی ہے جو کہ دو طریقے سے منفیسٹ ہوتی ہے ایک اس کی ویلوسٹی میں منفیسٹ ہوتی ہے دوسرے اس کی ٹیمپریچر میں منفیسٹ ہوتی ہے اور تیسرے اس کے پریشر میں منفیسٹ ہوتی ہے وہ تین انرجی کی فارمز ہیں جو ٹیمپریچر پریشر اور اس پہ ویلوسٹی پہ چال رہی ہیں اور وہ پانی کے ساتھ سفر کرے ڈراپلیٹ کے ہاں وہ جو انرجی ہے آپ کے بیسیکلی ائر میڈیم کی اس کے بیچ میں جو پانی کا مولیکیول ہے وہ کس فارم میں موجود ہوگا وہ کتنا بڑا کتنا چھوٹا ڈراپلیٹ بنے گا وہ ٹوٹل اس انرجی کی گیم ہے اب آپ کے پانی ہوا میں موسچر آگیا موسچر کے بیچ میں ایک کنڈنسیشن کی جو ہے وہ کنڈیشن بنی اور بننے کے بعد وہ ڈراپلیٹ اتنا بڑا ہوا کہ اب اس کو ہوا مولیک نہیں رکھ سکتی وہ نیچے گر گیا یہ بارش کا کترہ تھا وہ ڈراپلیٹ اس سے پہلے کے نیچے گرے وہ کرتے کرتے فریز ہو گیا اور وہ برف کا فلیک بن کے گرہ وہ ڈراپلیٹ اتنا تھنڈا ہو گیا کہ وہ اولہ بن گیا وہ یالہ باری ہو گئی تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں اب اس کے پیچھے کافی کامپلیکیٹڈ سائنس ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں بیان کی ہے کہ وہ کونسی فیزیکل کنڈیشنز ہیں جو ہوا کے موسچر کو بسیکلی پریسپیٹیٹ کر دیتی ہیں اور نیچے بارش ہو جاتی ہیں اب جن لوگوں نے تھوڑی زیادہ سائنس پڑھ دی انہوں نے کہا کہ ہوا میں موسچر تو ہے کنڈیشنل نہیں بان رہی کہ یہ پریسپیٹیٹ ہو اگر میں یہ کنڈیشنل بنا دوں تو یہ پریسپیٹیٹ ہو جائے گا تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا عمل دوراتے ہیں جس کے پورا ہونے سے جو ہوا کا موسچر ہے وہ کنڈینز ہو جائے اس حد تک کہ وہ باری کی شکل میں مطلب آپ کو مینے جائے اس کنڈینز کرنے کے لئے ایک سسٹم بناتے ہیں آپ فضا میں فضا میں بناتے ہیں پھر آپ کی مرضی سے وہ بارش ہوتی ہے ہاں لیکن بارش اس صورت میں ہوگی کہ ہوا میں موسچر ہو نہیں ہو تو گیدر کریں گے نہیں لیکن گیدر نہیں وہ کر سکتا مثلا یہ اس جگہ میں ہوا میں موسچر ہے میں نے اس سسٹم کے بیچ میں اپنی انٹرونشن ڈالی ہے تو موسچر کنڈینز ہو گیا اگر اس میں موسچر ہی نہیں ہے تو کتنا سا کنڈینز ہوگا ہوتا تو ہے ہمیشہ ہوا میں موسچر ہوتا ہے لیکن دیکھیں آپ منسون کا موسچر دیکھیں ہوا میں کتنا ہوتا ہے آپ کو سانس لیتے وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ موسچر ہے اور جب یہ خوش سالی آتے ہیں جب اوپر نارس سے ٹھنڈی ہوایں آتی ہیں کوئٹا کی طرف سے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا سانس لیتے ہوئے آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے اور ہوا میں موسچر ہی نہیں ہے تو بیسیکلی جب تک ہوا میں موسچر نہیں ہوگا چلیں آٹیفیشل کروا دی ہم نے اس کے اچھا اس میں میں آپ کو بتا ہوں فائدہ کیا ہے فائدہ اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کو بارش ہوگئی ہے لیکن اگین جو آٹیفیشل طریقے سے آپ بارش کر رہے ہیں وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس وقت کر دی ہیں جب وہاں سے کوئی موسچر کا سسٹم وہ موسچر آپ کو کلاوڈ کی شکل میں نظر بھی آ سکتا ہے اور نہ نظر آنے والا بھی ہو سکتا ہے لیکن بیسیکلی اس میں اتنا ماس آف وارٹر ہونا چاہیے کہ وہ جب کنڈینس ہو تو وہ بارش کا کترہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی سکن کے اوپر آکے گرے تو آپ کو پتا چلے کہ بارش کا موٹا کترہ آیا ہے کہ پتلا کترہ آیا ہے یا باری کترہ آیا ہے یہ نہ ہو کہ ادھر سے کنڈینس ہو کے تھوڑا نیچے آئے اور اتنا چھوٹا ہے کہ گراؤنڈ پر گرنے سے پہلی دوبارہ وہ اور ایسا ہوتا بھی ہے اس میں جو اس کی جو پریکٹیکل اپلیکشن ہے فور وارٹر منیجمنٹ وہ اس وقت میری دانست میں صرف اسرائیل والے کر رہے ہیں وہ میڈیٹرینین سی کے اوپر سے موہسچر کی کرنٹس گزرتی ہیں جو آگے آ کے یہ جو عراق اور شام اور مصر کے درمیان میں جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے آگے کوہکاف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے بیچ میں وہ سٹریمز آتی ہیں موہسچر والی سٹریمز اٹلاٹکوشن اور میڈیو ٹرینین سے اس کے ادر سے گزر کریں وہ اسرائیل میں ان کا راستہ ہے گولان ہائٹس کے اوپر سے گزرتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہ سٹریمز آتی ہیں موہسچر ایڈر ائر تو اس کے اوپر وہ آرٹیفیشل رین والا فینومینا کرتے ہیں تو بہت سا موہسچر جو آگے جا کے برسنا تھا وہ گولان ہائٹس پہ برستا ہے اور اس کے نیچے ان کا وہ سی آف گیلیلی ہے اس کے بیچے وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے جہاں سے ان کی پائپ لائن ان کو نیچرل کیریلی تلیویو لے جاتی ہے ویسے بھی وہاں پہ بارش ہوتی ہے لیکن ویسے وہاں پہ کم بارش ہوتی ہے اس میں سے آپ یوں کہہ لیں کہ چلتے ہوئے ایٹموسفیریک ریور میں سے آپ نے اگلے کی بارش بھی خدر برسا لی آپ نے اگلے کی بارش تو باقی یہ کہ جس طرح اپر ریپیرین آپ کا پانی ڈیورٹ کر لیتا ہے لیکن وہ ابھی تک باقی دنیا میں گراؤنڈ پر ہوا ہے اسرائیل والے کچھ تھوڑا بہت اسمان سے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اسمان کا بعد دن اتنا سا چینل نہیں ہے وہ پورے علاقے پہ پھیلا ہوا ہے تھوڑا سا وہ گولان آئٹس کے اوپر گراتے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں دوبائی والے دیکھیں دوبائی والوں کا بھی یہ ہے کہ وہ اتنا سا ہی کرتے ہیں کہ وہ مویسٹر جس نے آ کے وہاں پہ برسنا نہیں تھا اور وہ کافی ہو گیا ہے وہ اس کو برسا دیتے ہیں لیکن ایک میں آپ کو باوز ہوں سستا طریقہ نہیں ہے اس کے لئے مثلا ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ سلور آئیوڈائیڈ کا کرسٹل ہے وہ پھینکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کی افینیٹی ہے وارٹر مولیکیول کے ساتھ تو سارے وارٹر مولیکیول اس کے اوپر آ کے کٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ کٹھے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے گھر جاتا ہے سلور آئیوڈائیڈ کی اتنی سی بوتل وہ پچاس ہزار ڈالر کی ہے آپ نے کروانیاں تو کروا لیں آرٹیفیشل رین باقی اس میں دوسرا وہ ڈرائی آئیس اس کو کہتے ہیں فروزن نائٹروجن یا فروزن ہائیڈروجن اس کے کٹھے بنائے جاتے ہیں مائنس سیٹی ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اس کو جاز کے تک جاتے ہیں اور اس کو وہ جدر محصر ہوتا ہے اس میں چھوڑ دیتے ہیں اب وہ اتنے اس کا وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہے نا کہ وہ فارنڈ انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں جیسی وہ انرجی ایبزارب کرتے ہیں ہوا تھنڈی ہوتی ہے اور اس تھندک میں وہ کنڈنسیشن شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بارش ہو جاتی ہے اب اس ٹیمپریچر کے اوپر لیکویڈ نائٹروجن بنانا یا لیکویڈ ہائیڈروجن بنانا اس کے کرسٹلائن کرنا جہاز کی فلائٹ کو ان کو اوپر تک لے کے جانا اور پھر پاکستان جدر انڈلس پیسنج ہو جس کا گراؤنڈ وارٹر جس کا سرفیس وارٹر جس کے گلیشئرز اتنا پانی دے رہے ہو ادھر تو مطلب ہے کہ یہ بیوکوفوں والی بات ہے لیکن آپ یہ کام کریں تو یہ کام وہ کریں یہ آسٹریلیا والا کرتا ہوا اچھا لگتا ہے اسرائیل والا کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جن کے پاس ایک بھی دریانی ہے جن کے پاس بارشیں نہیں ہوتی ہیں جن کے پاس منسون نہیں ہیں جن کے پاس لگجری نہیں ہے کہ وہ ایک سو چار ملیا نیکر فٹ پانی جو ہے کھیتوں میں پھینکے تو ضائع کر دیں جدر ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہے ادھر آپ پورے پورے وارٹر باؤزر پھینک رہے ہو یہ تو ہمارے پاس لگجری ہے جب ہم یہ لگجری کر رہے ہیں تو ہمیں تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ہم اس کا سوچیں بھی آپ کی بڑی مہرمانی میں سچ مچ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم باتیں کی اور میری باتیں یہ سنی ہوئی ہیں کئی ایک سیمینارز میں آدھی باتیں آدھی نہیں آدھی آج میں نے سنی ہے لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹائم لیڈر ٹی وی کو دیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے برملا جو باتیں آپ کو کرنی ہے وہ آپ نے کی ایک سائنس کو سائنٹیفک آدمی کو اور سائنٹیفک اپروچ کو اسی طرح راستہ بنانا بھی ہے اور دوسروں کے لیے راستہ دکھانا بھی ہے تو آپ نے جو بات کی ہے کہ حکومان طبقوں میں پاکستان کے اندر اویرنس کی بہت ضرورت ہے اویرنس بڑھ گئی اور ہم نے آفٹر تھانٹ پالیسی ختم کر کے پہلے سے کچھ اچھا ویجن بنایا تو پاکستان میں صرف ہنڈس پیسن پہ چار ممالک کے بارے نیارے ہو سکتے ہیں اگر انصاف اگر میرٹ اور اگر اوپر بندش ڈالنے کا رواج ختم ہو جائے اپر اور لوہر کا رواج ختم ہو جائے ڈاک صاحب آپ کی بڑی بہر بات